میں پھر کہہ رہا ہوں جھوٹ ہے جھوٹ ہے حق خطیب جھوٹ ہے فراڈ ہے کھودا پہاڑ بیٹ میں سے نکلا چوہی چوہا نہیں چھوٹی سی چوہی بلکہ تنکہ نکلا پورے ہفتے بلکہ دس بارہ دن اقرار بھائیں روزانہ ویڈیو اپلوڈ کرتے تھے کہ میں چینے نکال رہا ہوں میں حق خطیب کا چہرہ وہ کروں گا ایکسپوز کروں گا اقرار بھائی وہ اللہ بھلا کرے اس کا اویس ربانی جو یوٹیوبر ہیں وہ بیچارے انہوں نے اتنا احتمام کیا ٹائم رکھا گیا حق خطیب کے پاس اچھا جو حق خطیب نے کون سا ٹائم رکھا جس دن انہوں نے ایک کانفرنسی ختم نبوت کانفرنس وہ ایک اتماع ہوتا ہے یہ لوگ نا مذہبی اس پہ لبادہ اوڑے ہوتے ہیں اپنے مفادات حاصل کرتے ہیں میں ان کے جو فالورز ہیں ان سے چھوٹا سے ایک سوال ہے ارے بھائی اگر ان میں کچھ ہوتا تو یہ آپ اور ہم لوگوں سے اپنے وہ کیا کہتے ہیں پیسے لیتے ہیں جن کو یہ کیا کہتے ہو میں ہوں اسی سے دیتے ہیں لوگ یہ کس کوئی ان کا کربار ہوتا ہے یہ تو بیٹھ کے کھاتے ہیں کون سا کربار کرتے ہیں ان کے رینزن دیکھیں ان کا گاڑی بنگلہ سب چیز دیکھیں اچھا چھوڑیں اس ٹاپک کو اقرار بھائی گھر سے انہوں نے ٹائم رکھا کہ آپ یہاں بارہ بجے آج ہیں اقرار بھائی چلے گئے اچھا ان کا جو کانفرنس تھی وہ شروع ہونی تھی شام کو چھے بجے اب میری بھائیت کو سمجھو ویڈیو آخر تک دیکھنے اور چینل کو بھی لائک کر دیں سبسکرائب کر دیں اچھا وہاں وہ چلے گئے اب اس میں وہ بیچارے تین گھنٹے تنظار کرتے رہے وہ ان کے چیلے رچے پالڑے جو تھے وہ آگئے اقرار بھائی سے ان کو وہ کر دیا شکر ہے ان کو کوئی جانی نقصان نہیں ہوا کیونکہ ایسے مقامات پر اکثر ہاتھا پائی ہو جاتی ہے اچھا وہ ان کی بحث ان کے ساتھ شروع ہو گئے اچھا تین گھنٹے کے بعد حق خطیب اور اقرار بھائی بیٹھ گئے آپ اس میں اب اقرار بھائی جو تھے وہ مریض بھی لائے تھے جو اصل مریض تھے اور وہ بھی لائے تھے جو پلانٹر جو جن کے وہ چینے نکالی تھی یا موٹی وغیرہ یا کیلے جو ان کے اپنے کریکٹر تھے اچھا وہ ادھر چلے وہ ان کے پاس آپ بیٹھ گئے دونوں آپ اس میں اب وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ نکالتے ہیں یہ اسلام سے کہاں ثابت ہے اب وہ بیچارہ وہ اقرار بھائی کہہ رہے ہیں کہ مجھے یہ بتا دے اچھا وہ حق خطیب کیا کہہ رہے ہیں حق خطیب کہہ رہے ہیں کہ یہ کرمات ہیں یہ علیاء کا ریفرنس دینے لگے مختلف علیاء کرام کے کہ یہ کرمات وہاں سے اب بھائی تم ثابت کر کے دیکھو نہیں کر سکتے تم میں جھوٹے ہو تم میں ایک فراڈیا ہو سب پہ واضح ہو چکا ہے یہ تو کچھ اسلام میں اس کا تعلق بھی نہیں ہے جو کرمات کرتے ہو لوہے کی میخے نکالنا لوہے کی ادھر تے سونے کی وہ نکالنا ارے بھئی اتنی ہے تو خود اپنا ان بیچاروں کو سادھا لو بندوں کو کیوں اکٹھا کرتے ہو خود نکال کے دکھاؤ سونا یہ میں نے نکالا ہے ان سے کیوں نکالتے ہو مریضوں کو اگر مریضوں کو ٹھیک کر سکتے تو جاؤ ہس بطالوں میں نشتہ حس والا ملتان چلے جاؤ وہاں زیادہ مریض ہیں جو بیچارے نہ بول سکتے نہ چل سکتے ہیں کئی بیچارے فالج کے مریض ہیں جو حرکت بھی نہیں کہا سکتے وہاں کے اپنی گاڑی لے جاؤ اچھا اتنا پیسہ ہے تو جاؤ پاکستان کا کرزہ اتار دو سونا جا کے ہر ملک کی معیشہ جو ہے سونے سے نا پی جاتی ہے جا کے پاکستان کتنا سونا دے دو یہ میں نکال سکتا ہوں یہ لو سونا سب جھوٹ ہے یار سب فراد ہے سمجھیں اس بات کو سمجھیں اس بات کو سب یہ سب آپ اور ہم لوگوں کو بحقوب بناتے ہیں اپنا پیٹ پالنے کے لیے اپنی آیاشیاں کرنے کے لیے ان کے پاس گاڑیاں دیکھیں گاڑ دیکھیں بنگلے دیکھیں رینسن دیکھیں لباس دیکھیں کوئی تو تھوڑا سا ہم میں سنس ہونا چاہیے میں پھر کہہ رہا ہوں کہ جو اللہ کا متحاجے وہ کسی کیا متحاجی دور کرے گا جو اللہ کا متحاجے وہ کسی کی حجات کیسے پوری کرے گا جو خود سانس کے لیے زندگی کے لیے ریس کے لیے اس ذات واحد کا متحاجے وہ آپ کو دے گا نہیں دیا سکتا اس بات کو میری بات کو انڈرمائنڈ کر میں کسی کی کریکٹر کو نہیں کر رہا یہ لوگ پتا ہے ہمارے اسلام کو بدنام کر دیں یہ دھوگیاں ہیں میں سب کو ایسے کرتا ایکسپوس کرتا رہوں گا اچھا یہ سنے نا اقرار بھائی اقرار بھائی کیا کہہ رہے ہیں شریعت کے بارے میں اور یہ جو شو شو کرتے ہیں اس میں وہ کہتے ہیں کہ کیا پڑھ رہے ہیں پہر آپ یہ دس پندرہ سیکنڈ کی وہ سنے پھر میں اپنا پوائنٹ ہوئیو بتاتا ہوں اچھا وہ اس میں کیا کہہ رہے ہیں میں صرف بسم اللہ پڑھتا ہوں اب اس میں کیوں کیوں اسلام کا سہارا لیتے ہو سب بتاؤ کہ سب جھوٹ ہے فراد ہے بسم اللہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ میں آپ کی شہر رکھ سے زیادہ نزدیک ہوں شہر رکھ دل کی رکھ کو بولتے ہیں جو دل آپ اس کو پکار کے تو دیکھیں ان کے پاس آپ کو وہ ہے جو اللہ کے خود متعاج ہیں کیوں کیوں بے حقوب بناتے ہیں میں ان سے فالور سے سوری بھی کرتا ہوں اگر ان کی دل دکھ رہا ہے میری باتوں سے بھائی میرے کچھ نہیں ہے ان کے پاس کچھ نہیں ہے یہ صرف رانگ نمبر ہیں یہ صرف اور صرف اپنا مال پانی بنانے کے لیے اچھا ایک منٹ کے لیے ختم نبوت کانفرنس ہو رہی تھی ختم نبوت کانفرنس اب ختم پورا پاکستان جو ہے پاکستان کا لاہ پاکستان کا سارا معاشرہ پاکستان کے سارے کام کوانین ختم نبوت کی بنیاد پہ ہیں ہمارا سارا معاشرہ ہر جس ختم نبوت پہ ڈٹا ہوا ہے یہ کانفرنسی کرتے ہیں انہیں پتا ہے کہ ہم مسلمان جو ہیں ختم نبوت پہ دل و جان سے ایمان رکھتے ہیں یہ اس کی آر میں چھپ کے اپنے مفادات حاصل کرتے ہیں آپ لوگوں سے درخواست ہے خدارہ 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 ان دھومگیوں کو چھوڑ دیں یہ کروباری ہیں یہ کروباری ہیں یہ صرف اپنے پیٹ کے خادر کرتے ہیں ان کا لباس دیکھیں اب صحابہ اکرام کی اہلِ بیت علیہ السلام کی زندگی دیکھ رہے صحابہ اکرام کی ولیہ اکرام کی دیکھ رہے ان کے پاس لباس نہیں ہوتا تھا صحیح پہننے کے لیے ایک ہی لباس میں رہتے تھے پیوند لگے ہوئے ہوتے تھے ان کے پاس دیکھیں ان کا سوٹ لاکھوں میں ہوتا ہے ان کا کبھی کبھی میں نہیں اس کی ویڈیو میں نہیں دیکھا کہ ایک سوٹ اور دوسری ویڈیو میں وہی سوٹ ہو پگڑی نئی گاڑیاں یہ ان کے بنگلے ہیں ان کا رین سین یہ شہانہ رین سین آپ اور ہمارے لوگوں کے پیسوں سے آتا ہے اب ان ڈھونگیوں کو چھوڑ دیں اب اکرار بھائی ادھر گئے ہیں سامنے آ جائے نا کہ میں یہ سونے کی چین 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 نکال لائیو دکھا دیں لائیو بھی چلا رہے تھے سونے کی چین نکال دیں ہم ایکسکیوز کریں گے ہم ایزے پاکستانی ایزے مسلم ایکسکیوز بھی کریں گے یار کرامات ہیں میں ادھر کلر سیدان جاتا سپیشا جاتا میں اپنے میں نے ان کو پتلی ویڈیو میں نے نمبر بھی دیا تھا مجھے میں ان کے ساتھ سوری بھی کرتا کچھ بھی نہیں ہے کیا ہوا بیسہ مبیسہ کرتے رہے یہ مجھے کرامات وہاں سے ملتی ہیں ملی ہیں یہ کرامات وہاں سے ملی ہیں اوہ بھائی میرے ایک ثابت کر کے دکھاؤ نا وہ تو آپ آپ تو ان لائنگ ثابت کرتے ہو کیمروں میں کرتے ہو چلو ایک مریض کو ایک مریض شفائی یاب ہوا ہو گیا ویڈیو بنا رہے ہو آپ تو سامنے لائیو کیمرے چال رہے ہیں آ جاؤنا یار ہر چیز واضح ہو جائے میں پھر کہہ رہا ہوں جھوٹ ہے جھوٹ ہے ہر خطیب جھوٹ ہے فراڈ ہے